موسیقی اور فہمیدہ آپا کے ہر حرف کے لیے اور اس سے جڑے اس غرور کے لیے جو کہ ہمارے دلوں میں موجود ہے فہمیدہ آپا کو یاد کرتے ہوئے ہم اس حوصلے کو ساتھ رکھتے ہوئے جو انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے ہم اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ فہمیدہ ریاض صاحبہ جب بھی رہی اور جس مشاعرے میں بھی رہی انہوں نے ہمیشہ نئے لکھنے والوں کا کیونکہ میں خود اس کی گواہ ہوں کہ جب جب انہیں موقع ملا انہوں نے نہ صرف ہمیں راستہ دکھایا بلکہ ہماری حوصلہ وضائی کی اور ہر اس نظریے کی کہ جو کہ جو کہ ہر عورت کو اور ہر فرد کو مجھے یاد ہے کہ ایک بار ڈاکٹر فاطمہ بھی اس وقت موجود تھی اور میں بہت سماجی صورتحال میں کسی مشکل سے گزر رہی تھی تو فہمیدہ آپا ایک مجلس میں مجھے ملی اور مجھے کنارے لے کے گئیں اور کہنے لگیں کہ یہ جو آئینہ رکھا ہے نا سروت یہاں میں اور تم ساتھ کھڑے ہیں اور یقین کیجئے کہ اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے انہوں نے اس موضوع پہ کوئی بات کی نہ اس کے بعد کوئی بات کی اور وہ حوصلہ جو فہمیدہ آپا نے اس دن میرے حوالے کیا تھا آج بھی میرے پاس موجود ہے اور میں اسی حوصلے کو لے کے آج کے مشاعرے کا آغاز کرتی ہوں اور یہ حوصلہ اس ماں کا حوصلہ ہے جو میرے پاس میری زبان کی صورت میں ہے اس ماں کا حوصلہ جو ہر ماں نے اپنے بچے کو اپنی زبان کی صورت میں دیا ہے میں مبارک بات پیش کرتی ہوں مادری زبان کے اس میلے کے تمام سوچنے والےوں کام کرنے والوں کو ان کے آرگنائزرز کو کہ جنہوں نے اس اہم کام کا بیڑا اٹھایا کیونکہ مادری زبان وہ زبان ہے کہ جس میں ہمارے دماغ کی ہارڈ وائرنگ موجود ہے یہ وہ زبان ہے جو ہمارے آسابی نظام کا حصہ ہے اور دنیا کی بڑیقوں میں اس بات پہ تحقیق کر چکی ہیں اور یہ جان چکی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی نظریہ کوئی بھی کانسپ جب مادری زبان میں سیکھا جاتا ہے دنیا کا کوئی بھی لٹریچر کوئی بھی عدب کوئی بھی سماج جب کسی بات کو اپنی مادری زبان میں سمجھتا ہے چاہے وہ الجبرا ہو چاہے وہ حساب ہو چاہے وہ عدب ہو چاہے وہ فلسفہ ہو تو وہ اس کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ پھر آگے کی بات یہ ہے کہ دوسری زبانوں کے سمجھنے سے جو بات ڈاکٹر شام عمد مری نے آج اس کانفرنس کے اور اس میلے کے آغاز میں بہت خوبصورت طریقے سے کہی شاید میرے پاس وہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ اصل میں مختلف زبانوں کے جاننے سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم میں نئی روحیں پیدا ہوتی ہیں جس کے ذریعے نئی تہذیبوں کا علم ہم تک منتقل ہوتا ہے اور آج ہم سب یہ علم لے کر یہاں سے اٹھنے والے ہیں میں مزید گفتگو کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی اس کثیر الزبانی مشاعرے کی کچھ ایسی جہاد ہیں جو کہ اس مشاعرے کے سفر کے ساتھ ساتھ آپ پہ کھلیں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ اس سفر میں ہمارا ساتھ نے اپنی داد کے ذریعے ایک مشاعرے کی فضا بنانے میں میں اس وقت اس مشاعرے کا آغاز کرنا چاہوں گی محترمہ نیلم آرزو سے جن کا تعلق مالا کنڈ سے ہے انہوں نے پشتوں عدب میں ماسٹرز کیا ہے کیمسٹری میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی ہے اور آپ کیمسٹری پڑھاتی بھی آپ کی دوہزار اٹھارہ میں کتاب آ چکی ہے تو تشریف لاتی ہیں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں محترمہ نیلم آرزو صاحبہ لکا گل سپخ کلارا زرغونیگو لکا گل سپخ کلارا زرغونیگو پا ازغو کی پخندارا زرغونیگو او کا اغیار رالا پجرڑو کلیور پوری پختانیو مونگا بیار آزرغونیگو بتایا گیا تھا ہمیں کہ کمیونیکیٹ ہم نے اردو میں کرنا ہے آپ کی اجازت سے میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گی کہ میں نے کیمیسٹری میں بھی ماسٹرز کیا ہے اور میں کیمیسٹری لیکچرر کے طور پر پڑھاتی ہوں اور اردو پشتو جو ہے وہ میں نے صرف اپنی شوق کی خاطر کیونکہ مجھے پشتو کے ساتھ بہت محبت ہے تو اس وجہ سے میں نے پشتو میں بھی ماسٹرز کر لیا دوہزار اٹھارہ میں میری کتاب شائع ہوئی ہے دسازنو باران درین آف ٹیونز اور مجھے تھوڑی سی نروسنس ہو رہی ہے کیونکہ میرے ٹیچر یہاں بیٹھے ہیں کہ میں کچھ ایکسپریس کر سکوں آپ کی اجازت سے میں ایک نظم شیئر کرنا چاہوں گی میں نظم پہلے پشتو میں پڑھوں گی اور پھر کوشش کروں گی کہ اس کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں دنظم انوان دے زیچی غندنو کو دی جلوہلی پانی دا گلاب مخم تور دے دس روگ لنو خیجی لمبے لمبی دی اور دے تنکی تنکی جڑا دا بلہانا ترس شور دے بیا پچا من ما تم دے بیا چا غٹائی وجلی زیچی غندنو کو ماتا از غنخ کاری کی توے ریخ من غلاف دے دا تور جادو روان دے پخکارا اعتکاف دے شغلے را خیجی گورا حشر را خور پا کاف دے دا تورا بانچی خان دی دخا پیرائی وجلی زیچی غندنو کو پا دغا کس کالا کی یا وپا اور سوے و دغا بلکور چی خکاری دغل تر اور سوے و بل خومڑا نوخو دا منت اور سوے و نن پدے کس کالا کی بیا چا جی نای وجلی زیچی غندنو کو سلائی پترستی اوڑی دا بوی چور لک نشت دے دا زڑٹا پا بس دا نرم یاک لک نشت دے سوکی تا پا سوکی نو چرت لولک نشت دے رنگونا ٹول خرشوی چا لولکی وجلی زیچی غندنو کو بہت شکریہ جی چرت سورکی لارا چرت عدل بدل شی کل ای زلف خوری او کل اول پول شی نازک نازک مخونہ زاگ شدل بدل شی چای روحو نمڑکڑا چای بوٹای وجلی زیچی غندنو کو دا من رون سفر کی لیلا پا تور مڑکیگی ادم خان تل تلوی درخو پا شور مڑکیگی یوسف دا دیرو پیرشی بانو پا شور مڑکیگی دا غبی خیخ کارا دا چا میمو نی وجلی زیچی غندنو کو دا یو قلمو گورا دا بالقلم خلاف دے سوکی بدلون غندیو سوکی دا تم خلاف دے زمال اکوال دا عدب دا زیرو بم خلاف دے سوک دا ٹپی خلاف دی چانی مکی وجلی زیچی غندنو کو چای ٹکریو وجل چای نتھ کئی وجلی چای پیزوان وجلے چای والای وجلی چای بھنگڑی وجلی چای زوانای وجلی سوکی ارزومڑ کوی چای سیالائی وجلی زیچی غندنو کو زیچی غندنو کو میں کوشش کروں گی کیونکہ ہر زبان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ نظم کی جو اصل روح ہے وہ کم سے کم متاثر ہو جو ٹائٹل ہے آؤ مزم مت کرتے ہیں جلے جلے ہیں تمام پتے جھلس رہے ہیں گلاب چہرے وہ سرخ پھولوں سے اٹھ رہے ہیں بھڑک رہے ہیں بلند شولے عجیب عالم ہے سسکیوں کا فغاؤ آہے عذاب شکوے چمن میں ماتم کا پھر سما ہے کسی نے توڑا ہے دل کلی کا چلو مزم مت کرتے ہیں یہ مخملی پہ رہن تمہارا مجھے تو چپتا ہے چپ رہا ہے مراقبے کا لبادہ اوڑے وہ کالا جادو سکر رہا ہے وہ سامنے کو ہے قاف میں پھر ہے آگ بھڑ کی حشر بھپا ہے وہ دیو یوں ہی تو خوش نہیں ہے ہے گھونڈ ڈالا گلا پری کا چلو مزم مت کرتے ہیں یہ نظم تھوڑی جاریحانہ سی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں یہ سامنے گھر میں ایک بہو تھی قیامتیں ٹوٹی اس حسی پر وہ دوسرے گھر میں تیل چھڑکاتا ایک بھائی نے نازنی پر ایک اور مرمر کے جی رہی تھی سجا کے علفت قتل جبی پر یہ ساتھ گھر میں کسی کے ہاتھوں ہوا ہے پھر آج خون کسی کا چلو مزم مت کرتے ہیں کوئی تو جھو کا ہو خوشبو کا ہوائے رخ موڑ کے کھڑی ہے دلوں کے نغمے سبھی عبس ہے دلوں کی کس نے یہاں سنی ہے کوئی نہیں جو مدد کو آئے عذیتوں کی غزب گھڑی ہے مسلتِ ٹتلی کے پر جو دیکھے دھنک پہ غلب آہے بے بسی کا چلو مزم مت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ ملاحظہ ہو یہ میری وقت یہ وٹا سٹا یہ کارو کاری اٹھی ہے میری میت کی ڈھولی مگر میں بھائی کے صدقے واری کوئی ہے میری سخن کا دشمن کوئی ہے جسموں کا بے اپاری کسی نے روح تک نچول ڈالی عجیب عالم ہے سنگ دیلی کا چلو مزم مت کرتے ہیں آخری بند ہے اس میں دو بند ایسی تھی جس کا میں نے بہت کوشش کی لیکن اردو میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی تھی تو اصل میں وہ اریجنلی پشتو کی ہے تو اس کے لئے مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے تو آخری بند ہے ظلم کے کیسے پہاڑ ٹوٹے کھنکتی چھوڑی مری پڑی ہے ہے جیسے جم کے پہ نز آتاری جبی کی بندیا لرز رہی ہے عجل نے پایل کو ہے دبوچہ کہ موت نت سے لپٹ رہی ہے کسی نے مارا ہے آرزو کو کسی نے نوچا گلا کسی کا چلو مزمت کرتے ہیں کیا بات ہے کیا کہنے کیا بات ہے نیلم آرزو نے ہمارے اس مادری زبانوں کے میلے کے مقاصد کی تائید کی ہے پہلی بات تو یہ کہ خواب کی زبان ہمارے لا شعور کی زبان ہے اور شائری لا شعور یا خواب کی زبان ہی میں کی جاتی ہے دوسری بات کہ انہوں نے جو بڑی معصومیت سے کہی کہ یہ بند مجھ سے ترجمہ نہیں ہو رہا تھا دیکھئے شائر نے خود لکھا ہے اور وہ اس احساس اور تجربے سے خود گزرائے لیکن تراجم کرنے والے بھی اور شائری کرنے والے ہم سب صاحب فکر کا اس وقت مجمعہ مجھ سے زیادہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ اسٹیج پہ تو نہ صرف ان کی حمد جواب دے رہی ہے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن سے مجھے کشور اپا سے حوصلہ مل رہا ہے تو آپ سب لوگ کی موجودگی سے مجھے اپنی حمد بھی جمع کرنی پڑ رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان ترجمہ کرنا اور عدب ترجمہ کرنا کبھی کبھار صحیح لاحاصل ہے کیونکہ کبھی پیار محبت یا کوئی گالی یا کوئی مزاق اپنی زبان ہی میں سمجھ میں آتا ہے اور یہ بات کی گواہی نیلم نے دی میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گی کہ نہ صرف آج کا مشاعرہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہاں مختلف زبانوں میں شور اپنا کلام پیش کریں گے بلکہ یہ اپنی کتابوں کے ساتھ کسی حوالے سے مادری زبانوں کے میلے میں شریک ہو چکے اور وہ تھوڑا سا مختصر سا دو جملوں میں تارروف بھی پیش کر سکتے ہیں میں اب دعوت کلام دوں گی نازیہ درانی صاحبہ کو نازیہ درانی صاحبہ پشتوں میں اور اردو میں شاعری کرتی ہیں اور آپ کے شاعری کے تین مجموعیں اور افثانوں کا ایک مجموعہ شایعہ ہو چکا ہے اور آپ کے شاعری کے مجموعوں میں دو پشتوں اور ایک اردو مجموعہ شامل ہے میں آپ سب کی پرزور تالیوں میں گزارش کروں گی محترمان نازیہ درانی صاحبہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی پہلے تھوڑا وضاحت کرلوں کہ میرے دو شیریں مجموعہ اردو کے آئے ہیں اور ایک پشتوں کا اور ابھی ایک کمپوزن کے مراحل سے گزر رہا ہے پشتوں کا شعری مجموعہ میم کشور ناہید کی اجازت سے توڑا سا میں اپنے پشتون معاشرے کا جو زبان کے ساتھ ساتھ روایات اور اخلاقیات کے بھی سیڑھی پروان چڑھ رہا ہے اس حوالے سے کہ پشتوں زبان میں پشتوں زبان میں جتنی بھی شاعری کی جا رہی ہے اور شایع ہو رہی ہے شعور کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور میار و مقدار کے لحاظ سے کسی کمی کا فقدان بھی نہیں رکھتی جس طرح پوری دنیا میں اور تقریباً تمام قبائلی طبقوں میں خواتین کو مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہے اسی طرح کی مشکلات اور رکاوٹیں پشتون خواتین کو بھی درپیش ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پشتون قوم میں تعلیم عام ہوئی ہے اور خواندگی کی رفتار تیز ہو گئی جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ مشکلات کم ہو رہی ہیں اب پشتوں زبان یا دوسری علاقائی زبانوں میں ہونے والی شاعری اردو شاعری کی نزبت زیادہ حقائق برمبنی ہے موجودہ حالات و واقعات کے تصویر کشی کر رہی ہے یعنی سچ کی آواز بنی ہوئی ہے وہ پشتون مرد جو تعلیمی آفتہ ہیں وہ اپنے گروں کی خواتین بہنوں بیٹیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں بلکہ ایک دو نسلے تعلیمی آفتہ ماؤ کی گود میں پروان چڑھ چکی ہیں نظام پڑھوں پر اس کے بعد ترجمہ اردو میں جی اچھا جی اس کا انوان ہے او ری او ری سنتیں او جی زمان خبر او ری سنگ ممکن شودا چیز آواز او چکلوم پا طولانیز باندار کی پی جنگلو غوارم دا یوتا پوست روکلم دا خپل وجود دا اسبات پا حیثیت دا انسان پل حقائق کارکلم دا زماغ پل او روکا پی جنگلی غوارم نکلی طول جرمونا ما تپغارکل خلق سبب یه صرف داده چی زمانم روکوی چی چرتزی ونکلی پی جنگلو ونکلی زان لزانگل مقام چرتک او نٹا کی ما تراؤس پاری زماغ حیثیت دا کرب نڈک کیفیت دا ازید جواندون زماغ سوالو نو روکلی زماغ او نو روکلی بیامِ ازاد اکڑی داٹو القیدی وختونا ترجمہ جی سنتے ہو جی بات ہماری ایسا والا کیا ممکن ہے کہ جب میں کروں بلند صدا اور اپنی پہچان میں مانگوں اپنے وجود کی قدر کے بارے سب سے استفسار کروں مجھ کو میرا مقام دلائے دنیا پہ ادبار کروں تو لوگ مجھے نہ دھتکاریں کیا مجھے الزام نہ دیں گے میرے کردہ میرے نہ کردہ جرائم سب نہ میرے نام کریں گے اور اس کا بس سبب یہی ہے کہ میں اپنا نام نہ پاؤں صبح کو دوں شام نہ پاؤں اپنی گمشدہ حقیقت کھوچ کے سب کے سامنے لاؤں سو میری آواز دبا کے کرب و عذیت میں الجا کے پھر سے مجھے اسیر بنائے عبرت کی تصویر بنائے شکریہ جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت اچھے اور مشاہرہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اب پشتوں کے بعد میں اس زبان کی طرف وڑھوں گی جو میرا خیال ہے بہت سی پنجابی بولنے والے بھی سرائی کی زبان کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے اور میں بھی کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا بہت سمجھوں اور ہم سب سننا چاہیں گے اب میں دعوت کلام دیتی ہوں سرائی کی زبان میں شاعری کرنے والے محمد زہیر احمد جو کہ بزنس ایڈمیسٹریشن اور اردو میں ماسٹرز ہیں اور ان کی شاعری کی تین کتابیں شایع ہو چکی ہیں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں میں گزارش کرتی ہوں محمد زہیر احمد صاحب سے کہ مجھے اس خوبصورت تقریب کا حصہ بنایا گیا نیٹیو لینگویجز کی اتنی خوبصورت یہ تقریب میں نے کچھ ایونڈ مس کیے ہیں مجھے اس کا افسوس ہے سرائی کی کی چونکہ نمیندگی کا مجھے کہا گیا ہے زیادہ وقت نہیں لیتا یہ گزل سے کچھ اشار جواب دتیا ہے بھانے کہتے سوال کیتے کمال کیتے جواب دتیا ہے بھانے کہتے سوال کیتے کمال کیتے اسادہ جا جا تیار سادے جوحال کیتے کمال کیتے جواب دتیا ہے بھانے کہتے سوال کیتے کمال کیتے اسادہ جا جا تیار سادے جو حال کیتے کمال کیتے ارشد میراج بھائی کے نام ایک شیر اسادے وہم و گمان وچوی نہا جو اینے جدائی پوسی اسادے وہم و گمان وچوی نہا جو اینے جدائی پوسی ایک کام رکیبہ ودی مہارت دنال کیتے کمال کیتے اسادے وہم و گمان وچوی نہا جو اینے جدائی پوسی ایک کام رکیبہ ودی مہارت دنال کیتے کمال کیتے اور کتھائیں پرائے فساد کیتے کتھائیں ذاتی مفاد کیتے کتھائیں پرائے فساد کیتے کتھائیں ذاتی مفاد کیتے کتھائیں کتھائیں ساکوں دوستاں استعمال کیتے کمال کیتے کتھائیں پرائے فساد کیتے کتھائیں ذاتی مفاد کیتے کتھاں کتھاں ساکھوں دوستاں استعمال کیتے کمال کیتے کوئی وی شیر دیکھئے گا کوئی وی کہندے پچھوں اتھاں نہیں اجار ڈیندہ بھری جوانی کوئی وی کہندے پچھوں اتھاں نہیں اجار ڈیندہ بھری جوانی کہیں دی خاتے رسائیں کم بہرحال کیتے کمال کیتے کوئی وی کہندے پچھونج تھا نہیں اجار ڈیندہ بھری جوانی کہیں دی خاتے رسائیں کم بہرحال کیتے کمال کیتے اور نکھڑ گیا وی تاں پہلے وانگوں بیمار پرسی تے آمنا نہیں نکھڑ گیا وی تاں پہلے وانگوں بیمار پرسی تے آمنا نہیں زہیر تینوی تن گھر کو ہاں ہسپتال کی تے کمال کی تے بہت شکریہ بہت اچھے اور اب میں محترم عبداللہ سحاس صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں آپ بلوچی زبان میں شاعری کرتے ہیں آپ کے تین بلوچی زبان میں تراجم پر مبنی تین کتابیں شایع ہو چکی ہیں اور پیشے کے اعتبار سے آپ استاد ہیں میں بھرپور تعلیوں میں اور آپ کی داد میں میں گزارش کرتی ہوں محترم عبداللہ سحاس صاحب سے شکریہ لیکن پہلے یہ نام کی تصریح کریں عبداللہ سحاس نہیں بلکہ میرا نام عبداللہ شوہاز ہے شوہاز شوہاز ایک بلوچی ورڈ ہے جس کے معنی سرچ یا تلاش کرنے کے ہوتے ہیں آپ سب کا شکریہ باقی میرا تعلق بلوچستان کے ڈسٹرک کیج مکران سے اور میں بلوچی شہر پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوں میری تین کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں پہلا جو میرا شار کا مجموعہ ہے بات بادگیر کے نام سے دوزار تیرہ کو شائع ہوا اور اس کے بعد دوزار اٹارہ کو میری دو کتابیں چپیئے جن میں ایک البرٹ کامیو کے نوول آئے پی ڈت کا بلوچی ٹرانسلیشن ہے اور جو دوسرا کتاب ہے میری وہ بلوچی شائری پر مشتمل ہے اسی میں سے آپ لوگوں کو ایک گزل سناتا ہوں جو میرے محترم میرے استاد شام آمد مری صاحب کے نام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پہلے سے گزل بلوچی میں ہے کچھ اس طرح سے کہ دل نیہالیں آس پرنچیت گون زرابیں مہپران دل نیہالیں آس پرنچیت گون زرابیں مہپران گال گالا روچیوانا تئی کتابیں مہپران منگوں کے جگوش آسواریں سگو پاوانا وطی منگوں کے جگوش آسواریں سگو پاوانا وطی جانگ بستک زندگیے پیچھتابیں مہپران لالے شینکیں ترانگانی سرگوں بوانتر بیبیت لالے شینکیں ترانگانی سرگوں بوانتر بیبیت چاڑ پٹی ترمپ ترمپ آجا شرابیں مہپران شکریہ تترانن زرشدانن چول چمہ آگہند تترانن زرشدانن چول چمہ آگہند واب سرابیں تک سمینہ گون گلابیں مہپران سرادن شوازہ بکن اندیم چمہ کانا وطی سرادن شوازہ بکن اندیم چمہ کانا وطی دان کے کشیں زان سران شنگیں اجابیں مہپران گال گالا روچوانا تئی کتابیں مہپران دل نے آلیں آز پرنچیت گون شرابیں مہپران آپ سب کا شکریہ کیونکہ اس گزل کا ونزوم ترجمہ نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگ کہیں تو ویسے ہی تو مقتصر بتا سکتا ہوں اردو میں ویسے ہی جی 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 دل نے آلیں آز پرنچیت گون زرابیں مہپران جو چوٹی سی دل ہے ابھی تک نو گروہ کر رہی ہے وہ آگ جیسی جو ہوتے ہیں بال آگ جیسی بالوں ظلفوں کے ساتھ وہ ایسے لپٹی ہوئی ہے اور اسی میں ایک دن لفظ بلفظ آپ کی اسی جو بال ہوتے ہیں آپ کی ظلپیں ہوتی ہیں انہی کو اسی طرح سے ایک دن لفظ بلفظ میں پڑھوں گا ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ گزل منزوم ترجمہ نہیں ہو سکتے اس لئے معذرت خواہوں شکریہ آپ سب کا شکریہ بہت بہت شکریہ بہت اچھے اور معذرت بھی کیونکہ تلفز اور یقیناً بلوچی زبان سے میری واقفیت تو آپ کے نام لینے میں کچھ کوتا ہی ہوئی اب میں دعوت کلام دیتی ہوں پنجابی اور اردو کی شاعرہ مہترمہ تاہرہ سرہ سے گزارش کروں گی آپ نے دوہزار ساتھ سے آپ مستقل صرف پنجابی میں لکھ رہی ہیں اس سے پہلے آپ اردو میں بھی لکھتی تھی آپ کی کتابیں بول دی مٹی اور شیشہ شایع ہو چکی ہیں اور آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں میں گزارش کروں گی مہترمہ تاہرہ سرہ اسلام علیکم میں شیخو پورا کی تحصیل سفتر آباد سے میرا تعلق ہے میں پہلے اردو لکھتی تھی لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں تقلیق کے قرب سے گزرنے کے بعد اس ماں کی طرح ہوں جس کے سامنے مردہ بچہ آ جائے مجھے یعنی میں جو کہنا چاہتی تھی وہ نہیں کہہ پاتی تھی پھر میں اپنے جینز کی زبان کی طرف پلٹی تو میری سوچ کو پر لگ گئے یہ میری کتاب شیشہ ہے دوہزار اٹھارہ میں آئی ہے اس میں غزلیں نصمیں بولیاں گیت وغیرہ ہیں کیونکہ میں اصناف بھی یقین نہیں رکھتی شاعری صرف شاعری ہے نظم ہے ایک آپ سب کے لیے نظم دا سرناوائیں نسرین انجم پٹی ہو راندے نام بیبے نہیں اور کونسی جڑا تیری آندران آل مجی ہوند دا ریا ترتیدی تو نیویں ہو بے پا میں اچھی بے حقیقتہ سمانے دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انو آکھ کھا مرتے دیکھ کے بخاوے بیبے نہیں بچے کھا کے بھی شیران دے مو توتے ہی نہیں اینا دے مو کون تو اندائے کالے پیراں والے چٹے ننگے جانور کھوٹے نہ کوڑے پڑے دے ٹٹو پراتانٹ آل کے توپا بنا آن آلے ان ساڈیاں کولیاں کھو کے نوٹ چھاپنا لیاں مشین آبے بناو دے نے بیبے نہیں میں نیندر آئی ہے پر میں سفنیاں تو ڈار دی سوندی نہیں پہلے اجے پورے نہیں ہوئے او تو نمیانے کی راکہ دلے خبرے میں نو سنگ سار کروں نے پر میں ہون اکھاں باندنی کرنیاں جنہ جر کھلیاں نے جیوندی ہیں بیبے نہیں میری پین کے اندھی ہے تینو چادر لیاں دا والے نہیں تینو چادر لیاں دا والے نہیں ہر سال اندھی چینل میرا سادھا رشتہ ہے میں چٹھی چادر کی کرنی ہے بیبے نہیں میں تھو ری جاں ویل ویل توے تے نہیں باہو دیاں میں بچاری نہیں بننا گل کرانگی میرے تو مرچاوار میں بولنا سکھ لے آئے میں بولنا سکھ لے آئے کیا بات ہے اور اس سے پہلے کہ میں مزید مجھے لگ رہا ہے کہ یعطینا فہمیدہ کا حوصلہ فہمیدہ آپا کا اور اس وقت کشور آپا بھی موجود ہیں سٹیج پر ڈاکٹر فاطمہ بھی میرے سامنے اور اس وقت ایسے ایسے صاحب علم افراد کا مجمع اس وقت میرے سامنے ہیں میری کوتاہیاں یقیناً میرے ذمہ ہیں اور آپ سب کا حوصلہ ہمیشہ سے میرے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ آپ سب نے مجھے معاف فرمایا ہے آج بھی جو کچھ کوتاہیاں وہ میرے حصے میں دیجے گا اور میں نظم ایک پیش کرنا چاہوں گی نظم کا نام ہے حسن بانو حسن بانو ازل سے کڑے نتنے ذاپتوں میں میرا جسم سیکھے میرا حسن ہی تو مجھے ساتھویں آسما سے زمین پر گراتا رہا ہے حسن بانو ازل سے کڑے نتنے ذاپتوں میں میرا جسم سیکھے میرا حسن ہی تو مجھے ساتھویں آسما سے زمین پر گراتا رہا ہے خواب گاہوں ملا کر سلاتا رہا ہے حسن بانو یہ کاکل کے بل میری سانسوں کے پھندے ہیں جن کی میں سولی چڑھیں ہوں میرے نقرئی ہونٹ کی سرخیوں کے تلے میرے اجاز زخمی پڑے ہیں میرے نقرئی ہونٹ کی سرخیوں کے تلے میرے اجاز زخمی پڑے ہیں حثمانو مگر آئینے میں زمانے کی مکرو صورت میرے خواب کو منہدم کر رہی ہے حثمانو مگر آئینے میں زمانے کی مکرو صورت میرے خواب کو منہدم کر رہی ہے حثمانو مجھے جھریوں سے بھرے پوپ لے دو دھسی پتلیوں میں دبے خواب کی پھر سے تزین کو کوئی مشاتہ دو حثمانو مجھے جھریوں سے بھرے پوپ لے دو دھسی پتلیوں میں دبے خواب کی پھر سے تزین کو کوئی مشاتہ دو اس خلائے ازل میں گنہے دل کے بہلانے کو کوئی حرافہ دو حثمانو یہ چمکتی لپکتی ہوئی سطحہ پر تیرتی روشنی کس کی تقصیر ہے حثمانو یہ چمکتی لپکتی ہوئی سطحہ پر تیرتی منہ کس روشنی کس کی تقصیر ہے حثمانو کیا تیرے پاس اس وقت کے دائروں سے نکلنے کی اچھی سی تدبیر ہے حثمانو ہی اپنے پیروں کی زنجیر ہے حثمانو ہی اپنے پیروں کی زنجیر ہے بہت شکریہ اور جس نام کو دیکھ کر میں نے فوری طور پر سوچا وہ میری بہت اچھی دوست کہ اس سے پہلے میں اپنا کلام سناوں کیونکہ اس کے بعد پڑھنے کی مجال بھی کم کم لوگوں کو ہوتی ہے میں مہدرمہ رخشنہ نویس سے آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں جو پنجابی زبان میں نہائیت اور اردو میں بھی بہت اچھی اور نامور شاعرہ ہیں یقیناً آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں آتی ہیں اور اپنا کلام آپ سب جلد جی اردو دیاں پانچ کتاباں لکھن تو بعد ہے میرا پہلا پنجابی دا مجموعہ حالی آٹا ویس میں آنا ہی ڈو زیرو ایٹین دے آخر دے وچھ آیا ہے ایسا نہیں کہ کوئی پنجابی چھ لکھر نال کوئی فرق ہے تے اردو چھ لکھر نال کوئی فرق ہے یا پشتو اور سندی چھ شاعری میرا خیال ہے شاعری ہندی ہے جے ہو دے وچھ سچائی ہے تے زبان ہر زبان اپنی ہے اور ہر شاعری اپنی شاعری ہے ایک گال چھوٹی جی جس سا سروت نے بھی گال کیتی سب نے گال کیتی ہے میں آپ سوچ دیئے کہ ساری عمر لنگ گئی میں نو شاعری کر دیا تے ایک چیز واقعی میں سوچ دیئے کہ میں فہمیدہ ریاز اور کشور آپا دے سہارے دے اوپر میں بھی کوئی بڑیاں بولڈ بولڈ گلہ کردے ہوئے نہ میں چکی تے نہ میں شرمائی تے نہ میں ڈری اے گال میں دعوی نہ کہن دیئے کہ اے میں اے نا دے پچھے کھلوتے ہوئے جڑا ایک سہارا ہے اے میں ہمیشہ رسطہ دخاندہ ریا ہے اور ہمیں اس تے توڑ دی رہی ہیں اے اس کتاب تو بات انشاءاللہ پنجابی دا ایک سفر نامہ میں شروع کیتا ہوئے ہیں امریکہ دا سفر نامہ ہے اور میں پنجابی زبان چی لکھنا شروع کیتا ہوں انشاءاللہ میں اے نظم ہے جی جس تے نام دے ہوتے اے کتاب دا میں نام رکھیا ہے نظم پیش کر دیا ہے انوانے جی حالی آٹا وش میں آنا ہی حالی چھتی نہ کر اڑیا حالی چھتی نہ کر اڑیا حالی آٹا وش میں آنا ہی زرہ ٹھہرے آگ نہیں تپی زرہ ٹھہرے آگ نہیں تپی وے لے دی سوئی اڑیا اے کڑیاں گنگن کھپی تے جیویں خواب اولڑے ہیٹھا سرہانے دے نا دبن جیویں روپ دے باجوں لیڑے کسے تانوں پر نا فبن اک پاسے تانگے تینوں تینوں مونیاں روٹیاں لبن حالی چھتی نہ کر اڑیا حالی آٹا وش میں آنا ہی حالی چھتی نہ کر اڑیا حالی سیکھ نو رین دے نمہ حالی سیکھ نو رین دے نمہ اے اگ زرہ ہور بھی تال ہے میرا دل لے چڑی دے وانگوں اے نو پورا دانا پال ہے میرا دل لے چڑی دے وانگوں اے نو پورا دانا پال ہے پہلا اکھ دا دیوہ بالین حالی چھتی نا کر اڑیا پہلا اکھ دا دیوہ بالین تان کندن ہو لی ہو لی سونے دے وچ توں ٹالین ایس ڈلینو پیار دی آگیچ جنہ چاہویں اونا گالین میں وی شوک دا مٹھا گنگن آٹے دی تونچ پاواں میں وی خالص کیو جے جزبے ایس لو نو وچ رچاواں تاد چوڑا ہتھوں لاماں حالی چھتی نا کر اڑیا حالی چھتی نا کر اڑیا جے کچھی پکی روٹی تیرے میرے اگے آوے چانوے اختماشے سارے اسمانی حسدہ جاوے حالی چھتی نا کر اڑیا جے تو مٹھڑی روٹی کھانی تے تانگ ملندی لانی جے میں تیرا سانگ ہڈاواں جے میں اپنا آپ مناواں جے میں کومپل ونگری ڈالی تیرے گالدے وچ سجاواں نالے مورنی بان تیرے اگے نالے مورنی بان تیرے اگے کھل 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 کے پہلا پاواں بیبا مٹھا چاکھ کے ویکھیں بیبا مٹھا چاکھ کے ویکھیں میری نیندر والے سفنے اکھیاں اتے راکھ کے ویکھیں ایس باغ بگیچے اندر پھول بوٹے فیر بناویں میں نو نرم ہوا جہی کر لے میں نو نرم ہوا جہی کر لے بھاویں پیویں بھاویں کھاویں ہالی چھتی نا کر اڑیا ہالی آٹا وش میں آنا ہی تے ہالی چھوڑا میری باہی ہالی ٹھے ریاگ نہیں تپی ہالی ٹھے ریاگ نہیں تپی ایس پالدے مارے چاننی کنے کوٹھے ٹیلے ٹپی ہالی چھتی نا کر اڑیا ہالی آٹا وش میں آنا ہی بہت شکریہ کیا بات ہے کیا بات ہے اور وقت ہو چلا ہے اور مشاعرہ اس جگہیں جہاں میں اسے مزید اپنی گفتگو سے کہیں پر اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی اور حکم بھی مجھ پہ سادر ہوا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں اب تعرف آپ سب کی سماعتوں پہ چھوڑ دیتی ہوں اور میں شہرہ کے نام لوں گی اور بلاتی جاؤں گی کیونکہ ویسے بھی مجھے کسی وقت بھی مجھ پہ مزید اس طرف سے بھی ہو رہا ہے اور یہاں سے بھی ہو رہا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اب بات کو اپنی مختصر کروں اور میں اس سے پہلے بھی آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں ڈاکٹر مظہر لگاری صاحب آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اب سندھی زبان کے حوالے سے وہ نام جو آپ سب پہلے بھی سنتے رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس وقت سٹیج سے سماعتوں کی ایک قوس و قضاء تیار ہو رہی ہے جو پاکستان کی پہچان ہے اور ہم نہ صرف اس سے محضوظ ہو رہے ہیں بلکہ اس ملک کی اتنی خوبصورت آوازوں اور سماعتوں کا ذائقہ چکتے جا رہے ہیں تو آپ سب کی سماعتوں کے ساتھ میں بھرپور تالیوں میں گزارش کروں گی مظہر لگاری صاحب سے بہت شکریہ انڈرس کے دوستوں کا بہت شکریہ انڈرس غیر سرکاری تنظیم اور سرکاری لوگ ورسے کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس تقریب کا احتمام کیا میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی یہ نشست جو فامیدہ ریاض صاحبہ کے نام ہے اس میں میں بھی شریک ہو رہا ہوں انیس سو ستاسی میں مجھے نئی دیلی جانے کا اتفاق ہوا جب وہ وہاں پہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہی تھی اور اپنی پہلی شروعاتی جو شاعری تھی میں نے ان کو اور زفر کو سنائی سندھی میں تھی سندھی وہ سمجھتی بہت اچھے طریقے سے تھی بولتی بھی تھی تو ان کی یادوں کی بازگشت ہمیشہ رہے گی اور آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو بالخصص مجھے اس لیے بھی بلائیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ اعزاز اس لیے بھی دیا جا رہا ہے کہ پچھلے سال آپ کی کتاب چھتی ہے تو ہوا یہ کہ بیس سو گیارہ میں جدید سندھی شاعری کے سب سے بڑے نام حسن درز کا انتقال ہوا ایک حادثے میں ایکسیڈنٹ میں تو اس کے بعد ان کی پوشٹ ہیومس کتاب چھاپنے کا ذکر ہوا تو دوستوں نے ان کی جو پہلی کتاب چھپائی وہ کراچی لٹریچر فیسٹیول میں اس کا ایک سیشن رکھا گیا اور محمد حنیف صاحب اس کو مادریٹ کر رہے تھے اب مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ اس میں آ جائیے تو وہاں میں نے اس کتاب کے بارے میں جو کہا وہ تھا کہ پوشٹ ہیومس کتابیں جو ہوتی ہیں وہ موسٹلی اس میں بہت بڑے ڈیزاسٹر ہوئے ہیں غالباً شاہ لطیف کی جو سمیت دیگر جو شاعر ہیں جن کا کنٹرول نہیں ہوتا کہ ان کے بعد آنے والے ان کی کتاب کے ساتھ کیا کریں گے تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ میں حسن کو کہتا تھا کہ اپنی زندگی میں کتاب چھپائیں لیکن وہ ہمیشہ نہیں مانتے تھے تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ اس کتاب کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ کتاب لاؤ اس سے پہلے کہ آپ کی کتاب لائی جائے اسی شام محمد دینیف نے اس کو ٹویٹ بھی کر دیا اور اس کے بعد مجھ سے میں نے وہی وائدہ کیا کہ میں اپنی کتاب اپنی زندگی میں لانا چاہوں گا کہ یہ حشر نہ ہو جو کہ کتابوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بیس سو گیارہ میں وہ وائدہ تھا بیس سو اٹھارہ میں پچھلے سال جو ونٹر میں یہ کتاب آگئی تو کتاب جس طرح سے آئی ہے تو میں وہ مسرو کا سامان آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا ہے وہ کتاب تو کتابوں کے ساتھ جو حشر ہوتے ہیں حسن کی کتاب کی مجھے تو وہ ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ ہوئے چھپ کے ہم جو رسوہ ہوئے چھپ کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ گھر کے دریا نہ کوئی مہورت ہوتا نہ کتاب خوار ہوتا تو میں نے مسرو کا سامان اپنے ہاتھوں سے ہی اس کا مہورت کرنا لائے ابھی اس کتاب میں کوئی خاص کنٹرورسی نہیں ہے حسن کی کتاب کنٹرورسی چھوڑ گئی کیونکہ اس کے بعد اس کے دوستوں نے چار کتابیں چھپائیں لیکن کسی پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا کہ دراصل وہ کتاب جو وہ چاہتے تھے وہ کونسی تھی غالبا برحال اس میں ایک اس میں کنٹرورسی ہے اگر کتاب کوئی کنٹرورسی نہ لائے تو پھر شاید اس کا کوئی بزا نہیں آتا اس میں کنٹرورسی یہ ہے کہ اس میں ایک خاتون کے بارے میں نظم ہے اور اور ان کی پکچر بھی ہے ان خاتون کی بڑی مہربانی کے انہوں نے ان خاتون کی بڑی مہربانی کے انہوں نے میری شریک حیات بننا گوارہ گیا برداشت کر رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ زمانے کے کن تقاضاؤں کے ساتھ یہ ہمانگ ہے یہ میری شائری بہت کچھ ہے جو جنوں میں ہم نے کہہ دیا ہے اس میں کچھ اردو کے بطور نمونہ آپ کے لئے میں نے لکھے ہیں تاکہ آپ کو کچھ ٹریسٹ آئے تو وہ میں کوئی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک آدھ چیز میں بھی آڈینس میں کیونکہ سندھی دوستوں کی اکثری تیز سچ نہیں ہے تو جی میں سنا دیتا ہوں سائیں ملکہ بلکہ ٹھیک ہے برحل یہ کشور صاحبہ کی خدمت میں میں اردو سے پیش کروں گا اگر بعد میں آپ کو دل کرے تو میں اور بھی کچھ سنناؤں گا نہیں تو ٹائم ویسے ہی میں نے بہت ضائع کر دیا یہ ہے غزل ہے خیال میں ہو اور خواب میں ہو تم کس لیے پھر ہجاب میں ہو تم خیال میں ہو اور خواب میں ہو تم کس لیے پھر ہجاب میں ہو تم مجھ سے آ کر جو مجھی پر اتری ایسی ویدک کتاب میں ہو تم اب میں نے جان کے ویدک کتاب لکھتی ہے مجھ سے آ کر جو مجھی پر اتری ایسی ویدک کتاب میں ہو تم دل میں ہر روز بغاوت ہے کوئی اور ہر انقلاب میں ہو تم کھل رہے زخم ڈالی ڈالی پر موسمِ گل شباب میں ہو تم چار سو چوالیس لوگوں کے قاتل آزاد پھر رہے ہیں اور شاعر فرگوشوں کی طرح چھپ چھپ کے اظہار کی کوششیں کر کے پھر دم دبا کے پاس گم ہو جاتے ہیں کھل رہے زخم ڈالی ڈالی پر موسمِ گل شباب میں ہو تم عشق بن کر روان ہو آنکھوں سے شامِ گم کی شراب میں ہو تم سندھ میں رہتے ہو مظہر گویا خوب دلکش عذاب میں ہو تم ریشمی اس ڈور کو اب کھول دو سر میں سندھی سنا دوں کاش کہ میں ریلی کاش کہ میں وہ جلدی سے اسے تلاش کر پھو ہواوں نہ روکیو ہواوں نہ روکیو یہ قیدی کا گیت ہے اور یہ زیاد اور کے زمانے کی کہانی ہے ہواوں نہ روکیو ہواوں نہ روکیو نہ ہتھیار کا ہی روکے سگن تھا وہاں جا نہ زنجیر روکے سگن تھا کی دھڑتی جے دردن دکھن جوں کہانیوں کتھاؤں نہ روکیو ہواوں نہ روکیو واہ نا آکاش ڈسجے نہ ڈسجن ستارا نا آکاش ڈسجے نہ ڈسجن ستارا بچائل روکو رات جاوار کارا کتھاں کئی کھڑکی جھرو کو تو کھولیو گھٹا ہوں نہ روکیو ہواوں نہ روکیو واو ہی سنکا جے زندان ٹوڑے نہ نکتا ہی گوڑا جے دیوار لوڑے نہ نکتا اے آمان کا مالن جو کہن دی پکاروں صداوں نہ روکیو ہواوں نہ روکیو اوہ شخص صیگریٹ جنتے وسانہ اے جن جو مقدر بڑیا جیل تھانہ اونان جی ملاقات جیل آئے بھیڑوں اے ماؤں نہ روکیو ہواوں نہ روکیو اوہ شخص صکریف صیگریٹ جنتے وسانہ اے جن جو مقدر بڑیا جیل تھانہ انان جی ملاقات جیلائے بھینوں اے ماؤں نہ روکیو بھلے آس روکیو اے امید روکیو بھلی آس روکیو اے امید روکیو دسارو ڈیاری بھلی اید روکیو نروکے سگو تھا وطن سا آسان جون وفاؤں نہ روکیو ہواں نہ روکیو Thank you so much اور میں آپ سب کے لیے جو ہمیں یقیناً دور سے بیٹھے بھی کچھ لوگ سن رہے ہیں بتانا چاہوں گی کہ اس وقت یہ پروگرام فیس بک کے پیج الیکٹرونک ڈائری سے لائیو جا رہا ہے آپ میں سے جو سب بھی احباب اس کو شیئر کرنا چاہیں ان سب کے لیے یہ بات ہے اور میں اب ہند کو زبان کے شاعر محترم ریاض پیسر سے گزارش کروں گی کہ آپ تشریف لائیں ایک بار پھر میں گزارش کروں گی کیونکہ مجھ پر یہ پابندی شروع سے میں نے بتائی بھی تھی اور میں دہرانا چاہوں گی کہ جو نیاز نے بتائی تھی کہ اگر کوشش کی جائے کہ ایک نظم یا غزل اپنی زبان میں سنائی جائے اور کسی حد تک اگر اس کا ترجمہ پیش کر دیا جائے کیونکہ اب وقت بہت کم ہے اور خاصے افراد ہے جن کو ہم سننا چاہتے ہیں بہت دور سے تشریف لائیں مختلف زبانوں میں لکھنے والے میرا نام پہلے تو میں اس کی تشریف کر دوں کہ میرا نام محمد ریاض ہے اور کاسر تخلص ہے میرا کیسر نہیں ہے کاسر ہے میری پہلی کتاب دو منظر ہے جو انیس سو بانوے میں آئی میری دوسری کتاب انیس سو چورانوے میں آئی توقیر غزل اور میری تیسری کتاب اردو کی ہے وہ آئی انیس سو نونانوے میں اور اب یہ انکو کی کتاب میری مادری زبان ہے اس کا مجھ پہ بہت قرض تھا انکو زبان کا تو میرے دوستوں نے بھی کہا تو میں نے بولا چلو کرتے ہیں یہ میری کتاب ہے اس کا نام ہے سڑدے پولے سڑدے پولے اس کا نام ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ نہ کر سکے حصد کرے کسی سے یا بغض کرے کسی سے اس کے سامنے بات کرو کہ وہ فلانے نے ایک کام کر گی جو یہ باہر تو چلو میں آپ کو غزل سناتا ہوں آپا جو گے کار بڑھایا مٹی دا آپا جو گے کار بڑھایا مٹی دا پان پان کے کئی وار بڑھایا مٹی دا دولت دنیا جنتی ہو رہا تو سونا دولت دنیا جنتی ہو رہا تو سونا آپ جو گے یار بڑھایا مٹی دا دولت دنیا جنتی ہو رہا تو سوڑا آپ جو گے یار بڑھایا مٹی دا کالے کالے بٹے دس دن چون پاسیاں کالے کالے بٹے دس دن چون پاسیاں کوٹھا میں بشکار بڑھایا مٹی دا جیندیاں اتا میں تے مویاں مٹی اتا جیندیاں اتا میں تے مویاں مٹی اتا کبرا نالو گار بڑھایا مٹی دا پوجا کر دی چمدی رہن دی ہے دنیا رب اے جا شاکار بڑھایا مٹی دا پوجا کر دی چمدی رہن دی ہے دنیا رب اے جا شاکار بڑھایا مٹی دا ساڑے تیم دی گل ہے کہا دے میں مجھ گاڑے اس کو لو چھپ چھپ کے یا سا یار اتاڑے ہر ویلے ہو پھر دن آج کال کاران تھا نکیاں مینجڑے چائے کندھاڑے تیم دی گل ہے اون میں دے ہاں ایک آدمی مک چار لگن اون میں دے ہاں ایک آدمی مک چار لگن اکھیاں اگا آگے چھاڑے تیم دی گل ہے ہاں اگا آگے چھاڑے گاہ کیتے یسا تنگریہ بن کے دانان آل پٹتے یسا تنگریہ بن کے دانان آل پٹتے یاسی ہے ہاسی خلاڑے تیم دی گل ہے گاہ کی تیہ سن ٹینگریوں بن کے دانا نال پٹ تیہ سن آسی کھلاڑے ٹیم دیگا لے اپنا بچپن یاد آدھے مکہ سرون اپنا بچپن یاد آدھے مکہ سرون مارد آسا میں بھی قدارے ٹیم دیگا لے اپنا بچپن یاد آدھے مکہ سرون مارد آسا میں بھی قدارے ٹیم دیگا لے کہا دے میں مجھ گاڑے ساڑے ٹیم دیگا لے سنگیوں لنگے خاص دیارے ٹیم دیگا لے اسلام جی ایک بار پھر بہت گزارش ہے کہ اگر شورا صرف ایک کلام اور ایک غزل یا نظم تک محدود رہیں تو بہت نوازش ہوگی میں اب مزید میں اب گزارش کروں گی اجمل نظیر صاحب سے جو کہ دو کتابوں کے خالق ہیں اور ہند کو زبان کے شاعر ہیں میں چاہتی ہوں کہ جو کتاب جو کہ اس مادری زبان کے میلے میں آپ نے اس سے پہلے پیش کی اس کے بارے میں دو جملے اگر وہ کہنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے بجائے اس کے کے دو چیزیں تخلیقات پیش کی جائیں اس کے بجائے اگر تھوڑی سی کتاب پر روشنی ڈال دی جائے تو بہت نوازش میں زیادہ وقت نہیں لوں گا پہلا میرا شیرہ شیری مجموعہ سن دو زار میں آیا تھا میں آنکھیں بیچنا چاہوں اور اب یہ ان کو کی پچھلے سال کتاب آئی ہے چٹی دو مٹھی کھانا تو اس کتاب میں دونوں پہلو ہیں سنجیدہ شاری بھی ہے اور مزیدہ شاری بھی ہے بس ایک نظم پیش کر دیتا ہوں مزیدہ سنو اچھا دل دے جندرے کھولوے بندیا دل دے جندرے کھولوے بندیا رسیلے بولوے بندیا اور نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا کس گلدی پر چولوے بندیا اور دنیا نوٹی آختہ توخا دنیا نوٹی آختہ توخا دنیا خالی چولوے بندیا اور سب کچھ لٹیا اتھے رینے سب کچھ لٹیا اتھے رینے خالی فیروی چولوے بندیا اور خالی پانڈے عملہ والی خالی پانڈے عملہ والی دلے داوان ڈولوے بندیا اور اس جگ دی ہر ودیا شہوی اس جگ دی ہر ودیا شہوی اگلے جگ بے مولوے بندیا اور نیکی خدمت نال عبادت نیکی خدمت نال عبادت رکھنی یہ تو کھولوے بندیا اور آخری شیرے کے رب دے کرما نالی پرسی رب دے کرما نالی پرسی اجمل دا کشکولوے بندیا دل دے جندرے کھولوے بندیا بولو رسیلے بولوے بندیا شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ اور اب میں اردو زبان سے مستقل بیس برس تک جڑے رہنے والے اور خوبصورت شاعری کرنے والے محترم اشد میراج صاحب سے گزارش کروں گی کہ آپ تشریف لائیں آپ استاد بھی ہیں اور تحقیق سے بھی منسلک ہیں بھرپور تعلیوں میں آپ اپا کی جانسی یہ میری کتاب جنوری دوزار انیس میں آئی ہے دوستوں کے درمیاں اس کا نام ہے اس میں جی شائری کی نظمیں آئی ہیں نظمیں آئی ہیں اس سے قبل دوزار چھے میں میری کتاب کتھانی لے پانی کی آئی تھی تو میں صرف نظمی لکھتا ہوں اردو میں اس میں یہ خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کے تعارف میں کہ یہ دوستوں کے لئے ساری نظمیں ہیں لیکن ان کی توصیف نہیں ہے اس میں اس کا ان سے کوئی لیکن ایک مقالمہ ہے جو تمام دوستوں سے ہے تو میں ایک ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ ڈاکٹر سلاہ الدین درویش کے نام نظم ہے ہمارے لفظ ہمارے لفظ زندہ ہے سلاہ الدین میرے یار کس دنیا میں رہتے ہو سلاہ الدین میرے یار کس دنیا میں رہتے ہو ہمارے گھر نہیں یہ بھوت بنگلے ہیں ہمارے گھر نہیں یہ بھوت بنگلے ہیں جہاں سے روز لمبی گردنوں لمبی زبانوں اور لمبے ناخنوں والے نکلتے ہیں کیا بات جہاں سے روز لمبی گردنوں لمبی زبانوں اور لمبے ناخنوں والے نکلتے ہیں لہو پیتے ہیں ان کا جو محبت میں ملوث ہیں لہو پیتے ہیں ان کا جو محبت میں ملوث ہیں لہو کا ذائقہ ان کے بدن کو تازہ رکھتا ہے صلاح الدین تم بھی جانتے ہونا انہیں پہچانتے ہونا وہ جن کی کلگیاں اونچی زبان تلوار ہے اور دانت نشتر ہیں وہ جن کی کھوپڑی میں ہاؤ ہو کا ورد جاری ہے وہی ہیں جو ہمیشہ سے اساتھا میں تاقب میں لگے رہتے ہیں عیسیٰ اور موسیٰ کے تمہارے اور پھر میرے ہماری لفظ بانی پر مچلتے ہیں صلاح الدین جب ہم گھر کو لوٹیں گے تو یہ دعوت اڑائیں گے ہمارا گوشت کھائیں گے صلاح الدین جب ہم گھر کو لوٹیں گے تو یہ دعوت اڑائیں گے ہمارا گوشت کھائیں گے ہمارے نیلگو بستر پہ یہ پیشاب کرتے ہیں ہمارے باپ کی پگڑی سے جوتے صاف کرتے ہیں غلازت پوچھتے ہیں یہ ہمارے پشتنی ورسے کے پتھر سے پھر اس پر ناز کرتے ہیں ہماری میز کرسی اور کلم کاغذ پہ روزانہ یہ بلغم تھوکتے ہیں اور تصمیحیں چلاتے ہیں ہماری کل کتابوں کے ہرے لفظوں کو کیسے چار جاتے ہیں نہ ان کے پیٹ پھڑتے ہیں نہ اندھن ختم ہوتا ہے صلاح الدین ہم ہے نا ہمارے لفظ پھر سے کاغذوں پر سر اٹھاتے ہیں فلک تسخیر کرتے ہیں نئے رستے بناتے ہیں ذرا تم حوصلہ رکھو برس یا دو برس یہ صدیوں پر مسلط ہے بہت شکریہ میں اب گلگت سے تعلق رکھنے والے محترم جاوید حیات کاکہ خیل سے گزارش کروں گی آپ خیوار میں شائری فرماتے ہیں میں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں اور شائری کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اگر زبان آپ کو نبی سمجھ میں آئے تو اس کی اندرونی موسیقی اور اس کا ترنم یقیناً آپ تک پہنچتا ہے اور آپ سب کی بھرپور تعلیوں اور داد اس کی گواہی دے رہیں گے آپ سب کی خدمت میں میرے پرخلو سلام بارہ مئی دوہزار اٹھارہ کو میرا کتاب گرزین کے نام سے شایع ہوا خوار شیری مجموع کا کتاب ہے جس میں حمد باری تعالی ناد بفضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سفیانہ کلام قصید مرسیے مختلف عنوانات کے نظم اور غزلیات پر مشتمل ہے تو میں اس کتاب سے ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور بعد میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کشت سنت انجل و اشکار مزیندگی کشت سنت انجل و اشکار مزیندگی تو حسن و نازکتار خبار مزیندگی تو حسن و نازکتار خبار مزیندگی صفت تما زبانہ شخصور شب حجرانہ صفت تما زبانہ شخصور شب حجرانہ ہر دیو ہاری گوچا از بار مزیندگی مشکی ہے کوہ قافا آبی حیات و قطرہ مشکی ہے کوہ قافا آبی حیات و قطرہ فیسی توما ظلمتا درنگار مزیندگی ہم دم با ہم سفر رخصت کری کلی را ہم دم با ہم سفر رخصت کری کلی را بسیر تا جو اشروان و ام دار مزیندگی بسیر تا جو اشروان و ام دار مزیندگی غجب روان اشرا مریجونو کروسان غجب روان اشرا مریجونو کروسان تا یا ادای حسون زرار مزیندگی تا یا ادای حسون زرار مزیندگی اپسوز کی تو نیشرا در باد مہ مر قدہ اپسوز کی تو نیشرا در باد مہ مر قدہ وری گوی تی خوٹیار پونار مزیندگی وری گوی تی خوٹیار پونار مزیندگی آپ اس کا ترجمہ مختصر انداز بہت ہے اے میرے یار اے میری محبوبہ آپ اپنے جلوے کو چھپانے کی پرپور کوشش کر رہے ہیں مگر آپ یاد رکھے آپ جتنا اپنے جلوے کو چھپا ہوگئے یہ اتنا فیلتے جائے گی اور دنیا کو روشن کرتے جائے گی کیونکہ روشنی اور خوشبو کو چھپایا نہیں جاتا شبہ ہجران میں آپ کی صفت ہمیشہ میری زمان پر جاری لہتی ہے کیونکہ آپ میرے دل کے ایک کونے کونے میں اور میرے جسم کے رگوں رگوں میں بس رہے ہو اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ میرے ارد گرد ہمیشہ موجود ہیں اور میں آپ حیات کی جستجو میں قوہ قاف کی طرف نگلا آپ کے کہنے پر آپ کے کہنے پر آپ حیات کی جستجو میں میں قوہ قاف کی جانب نگلا آپ سوز کہ آپ نے مجھے وہاں اندیرے میں دکل دیا اے ہمسفر اگر آپ مجھے رخصت کرتے وقت ایک دو آنسو بہاتے تو میں زندگی بار ان دو آنسووں کے مغروض بن جاتا آپ اپنے آنکھوں کی اشارے سے مار کر پھر زندہ رہنے کے گھر سکھاتے ہو آپ کی حسن کی یہ آدھا میرے لئے بڑی تکلیف دے ہیں اور یہ مقتہ کے ترجمہ ہے کاش میرے مرنے کے بعد آپ میرے مرقت میں آتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی خوشبو سے میرے گور و کفن دونوں موطر ہو جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ سب کی مشاعرے کا معاملہ یہ ہے کہ شاعری نہ صرف شاعری تہذیبی معاملے کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس کے دعا دینے کی بھی ایک پوری تہذیب ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تہذیب اور وہ معاملہ بھی ہمیں ہی ظاہر کرنا ہے اور اس کی تربیت بھی ہمیں ہی کرنی ہے تو یقیناً زبانوں کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہمارے رویے بھی جو ہیں مزید تہذیبی روایات کی پرورش بھی کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں کیونکہ اب تالیوں کی تو اجازت دے دی گئی ہے کسی حد تک مشاعرے میں اس سے پہلے یقیناً ہمیں ڈاڑ پڑتی تھی اور کہا جاتا تھا میں اب مزید کلام کے لیے گزارش کروں گی پانچ کتابوں کے خالق محترم اغبال حسین افکار آپ پشتوں زبان میں شاعری کرتے ہیں اور آپ سب کی بھرپور دالیوں میں اور یقیناً داد میں بھی میں گزارش کرتی ہوں نہائیتہ دبو اترام سے اغبال حسین افکار یہ ویلنٹین ڈے پر میرے ایک شاعر دوست فیروز اپریدی نے میرے ایک نظم کا ترجمہ مجھے ویٹس اپ پر بھیجا تو وہ میں آپ کی خوش بزار کروں آپ کی اجازت بل جزبہ دا یو دمینیا کی دا دا دام طول سرمائی دا زمان خوارز پلی جونلا دا بستام خطکیگ دام زب تا تا در ڈالیکلم پا دی حل اومی چی در ڈالی دا محبت پا تو کبول وکل گل رنگا بل یو تل تب خوش رنگا ڈا ڈالے بور ڈالیکلے او خبر بے پراز دا زندگے کلے مننا ترجمہ ہے جیس کے جان من پول نہیں میرے پاس تم پر نچاور کرنے بتاؤ نظرانا کیسے پیش کروں کروں کیسے میں اپنی محبت کا اظہار کروں خوف زدہ ہوں میرا تعلق شہر ماتم زدہ سے ہے جہاں ویشت کی آندھی چلتی ہے خوف کا راج رہتا ہے دیشت کی چنگارتی ہوئی جنگل سے باگ نکلا ہوا میں پردیسی شاعر بلا کیا دے سکتا ہوں سوائے چند لفظی استعاروں کے دن لے دن لے اشاروں کے ٹوٹے پوٹے لہجے میں شکستہ روایات تشبیحات یہی ہے میرے پاس سرمایہ حیات علامتی پیرائے کا زمانی اظہار اپنی بکیف زندگی سے جیسے ملی ادار قبول کر لوگی یعنی ادار سے ادار بہت اچھے اور اب میں اردو سے یہ آٹھ کتابوں کے مصنف ڈاکٹر روش ندیم جن سے یقیناً اردو عدب پڑھنے والے اور پاکستان کے اردو عدب کے منظرنامے پہ آپ کا نام نہائیت ممتاز ہے میں بھرپور تعلیوں میں آپ سب کی گزارش کروں گی محترم ڈاکٹر روش ندیم یہ ایک نظم کا کچھ حصہ میں سناتا ہوں اور یہ نظم ہے میڈیا کے لیے میڈیا کا رول آپ جانتے ہیں اس حوالے سے کبھی کلی کی حسین چٹک کو وہ ایک بگ بینگ کہہ رہا ہے کبھی قیامت کے سانحے کو ذرا سی آہٹ بتا رہا ہے خموش لوگوں یہ کس کو تم سب نے اہد نو کا رسول مانا ہوا ہے جو کہ الہیت کا سفیر بھی ہے تو شیطنت کا ہے ترجمہ بھی حسین صبحوں کا رام بھی ہے سیاہ راتوں کا راکشس بھی اسی کے ہاتھوں میں تازے آنا اسی کے ہاتھوں میں پھول دستا نہ کوئی کعبہ نہ کوئی قبلہ یہ کس خدا کا پیامبر ہے یہ کس خدا کا پیامبر ہے یہ جھوٹی آیات کے بہانے خموش لوگوں کو لوٹتا ہے عظیم روسو معاف کرنا عظیم روسو معاف کرنا کہ آج انسان پھر سے زنجیر ہو گیا ہے کہ لوگ ذلت کی دلدلوں میں گرے ہوئے ہیں مگر وہ خوش ہے کہ دلدلوں کو نیا پیامبر تو ایک جنت بتا رہا ہے نئی بشارت سنا رہا ہے دسمبروں کی جبی پہ دیکھو نحیف بوندے چمک رہی ہیں تو جون سردی سے مر رہے ہیں کہ اہد نو میں پرانے کنوس کے سب مناظر بدل رہے ہیں خدا برتر نئے پیامبر ترے صعیفوں کی آیتوں کے تمام معانی بدل رہے ہیں سو کون تعبیر ان کی لکھے مفکروں نے مورخوں نے بھی اپنا پیشہ بدل لیا ہے اور آج کل وہ معیشتوں کی زبور لکھنے میں منہمک ہیں رست کی ویدیں طلب کے قرآن لکھ رہے ہیں سو کیا آرستو کو اب بتائیں کہ حضنیاں کے اصول سارے بدل چکے ہیں اور اب میں گزارش کروں گی پہاڑی زبان میں لکھنے والے ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب جی پہاڑی زبان میں آپ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مختصر بات کروں گا صرف ایک شعر سناوں گا پہاڑی ریاست جمہو کشمیر کی ایک بڑی زبان ہے لیکن پہاڑی کا حال بھی وہی ہے جو ریاست جمہو کشمیر کا ہے سو اس میں تخلیقی عمل کوئی بہت زوردار نہیں ہو رہا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہاڑی زبان کو آگے بڑھایا جائے قدو سویل اسی میرے پہاڑی شیری مجموعے کا نام ہے سویل سویر صوبے کے معنوں میں ہے یہ میرے خیال میں میرے وقت ریاست جمہو کشمیر کے لیے بڑا بھلیگ اظہاریہ ہے میں نے پہلی بار کوشش کی ہے کہ پہاڑی زبان میں جو ریاست جمہو کشمیر کی پہاڑی ہے پہاڑی اس کے علاوہ بھی بولی جاتی ہے مری اور ہزارہ کے علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے پہاڑی بولنے والے آٹھ سے دس لاکھ لوگ انگلستان میں بھی بستے ہیں لیکن بہرحال میں صرف ایک شیر سناؤں گا جی میں نے کوشش کی ہے کہ پہاڑی کے لیے جو اردو غزل ہے اس کو سامنے رکھ کے لکھا جائے تو صرف ایک شیر کے بستہ تختی کلم دوات چھوڑی چھوڑی بستہ تختی کلم دوات چھوڑی چھوڑی بیا ٹھنگ چنج برات چھوڑی چھوڑی بس ایک شیر کہایا جی اور آپ نے بہتی مختصرن لیکن بہت خوبصورت اپنی زبان میں اظہار کیا اور اب میں گزارش کروں گی براہوی زبان میں شاعری کرنے والے محترم افضل مراد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں میں علی دوست آجز صاحب سے گزارش کروں گی جو سندھی زبان میں لکھتے ہیں اور یقینا سندھی زبان کا نہائیت اہم نام ہے آم پتھکاں بھلی اڈی نسکاں ایتری ڈھر ڈائی بھایو کوئی چھا تو پوکھے یو پتو نائے یہاں ہاتے ڈھر ڈائی بھایو کوئی آپ کی جان سے یہ کونجا نام ہے ویسے کونجا تو میری بیٹی کا نام ہے لیکن کچھ سال پہلے سندھ کے شاہر نصیر آباد میں ایک باپ نے اپنی بیٹی جس کا نام کونجا تھا اس کو کاری کر کے قتل کر دیا اور وہ گدے گاڑی پر اس کلاش آیا ہسپیٹر لے جا رہا تھا اس کا ہاتھ خوبصورت آت چوڑیوں کے ساتھ لٹک رہا تھا وہ تصیر کاوش میں چپی تھی تو یہ اوپر آئے بیسے تو اس کے آٹھ کریکٹر ہیں لیکن دو اہم ہیں ایک وہ خود جو کونجا ہے دوسری اس کی سہیلی ہانی تو یہ ایک بیٹ پانی کے کنارے کپڑے دو رہی ہیں وہ اسے حال پڑتی ہے ہانی سمجھدار آئے تنظیبی کرتی ہے کہ وہ آپ کی محبت کا کیا حال ہے قتل ہونے سے پہلے تو اس کو بھول گئی ہے وہ یہاں یاد ہے وہ کہتی ہے میں سانس لینے تو بھول سکتی ہوں لیکن اسے کیسے بھلا سکتی ہوں تو لیکن وہ ہانی اس کے انپوچھے ایک سوال کا جواب بھی دیتی ہے وہ اس میں منظوم ہے وہ پرہ میں کہ تم سمجھتی ہو کہ تم یہ جنت کی ٹوٹی ہوئی دیوار کراس کر کے جو مملوم میواد کھا کے آتی ہو ایسی حرکتوں پر تو خدا بھی ناراض ہو کے جنت سے نکال دیتا ہے تو میں ایک غزل آپ کی خدمت میں حضر کر رہا ہوں باہساں پانی لگی بیٹھو رہو باہساں پانی لگی بیٹھو رہو ساعتے کو لتھ رکھی بیٹھو رہو دل چہو توفان تھی اتھلی پاوا چھو کے دی چھپ ہنی بیٹھو رہو تونجی اکھیون سا جنہیں اکھیون ملیوں ٹک با دی ٹانو یکی بیٹھو رہو تیری آنکھوں سے جب آنکھیں ملی تو ٹائم رک گیا ہوا ندیہ وانگے وہی ویندی رہی ہوا لکیہ کے ٹیکہ دہی بیٹھو رہو اوچ تو کا یاد آیا سپندھ میں دیر تائیں دل بٹھی بیٹھو رہو اشکو چھاؤ این عبادت چھاؤی ہونہ آگیا ہی حتہ بدھی بیٹھو رہو وہ بیڑی مہربانی بہت خوبصورت اور اب مشاعرہ اس جگہ آ گیا ہے کہ میں اب پنجابی زبان کی ایک نہائیت مستند اور معروف شاعرہ جن کا نام یقینا ان کا کلام ان کی گواہی ہے ان کا نام ان کی گواہی ہے محترمہ سروت مہددین آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں محترمہ سروت مہددین باتوں میں زیادہ وقت چایا نہیں کروں گی کیونکہ مشاعرہ کافی لیٹ ہو رہا ہے تو کشور جی توڑی اجازت نال اپنی نویا نظمہ چو جڑی نوی کتاب چاندوالی ہے ہاتھاں چڑیاں راج کے بھریان ہاتھاں چڑیاں راج کے بھریان پیج گے لیڑے پیج گیا جسہ پیج گیا آل دوالہ سارا ہاتھاں چڑیاں راج کے بھریان پیج گیا لیڑے پیج گیا جسہ پیج گیا آل دوالہ سارا توڑ اندر تک رچیا پانی اکھیاں دے بچ وسیا پانی پام بڑ بان کے مچیا پانی توڑ اندر تک رچیا پانی اکھیاں دے بچ وسیا پانی پام بڑ بان کے مچیا پانی لمیا لاتاں اندر کڑکن ہڈیاں لمیاں لاٹا اندر کڑکن ہڈیاں بالدیاں ہڈیاں وچوں راگ سنیوے بالدیاں ہڈیاں وچوں راگ سنیوے لاٹا دے چاننن وچ راگ دسیوے سمجھنا آوے پیڑ و دہریے یا سیک دا گجہ چین چوکھا سمجھنا آوے پیڑ و دہریے یا سیک دا گجہ چین چوکھا راگوی دسن اکھیاں وچوں ہنجو ڈلن راگوی دسن اکھیاں وچوں ہنجو ڈلن پتہ نہ لگے دکھ تے سکھ دی ایس وچکار لی ویتھ دا سچ کیے کیا کہنے کیا کہنے کیا آپ کہنے چھوٹی چار چفیرے دی ہریالی وال جو تکیا تے انج لگیا اے ہو میں ہاں چار چفیرے دی ہریالی وال جو تکیا تے انج لگیا اے ہو میں ہاں میرے وچ اے رلیاں کٹھی ہوئی اندر باہر سب اے کھویا فرق رہا نہ کوئی چار چفیرے دی ہریالی وال جو تکیا تے انج لگیا اے ہو میں ہاں میرے وچ اے رلیاں کٹھی ہوئی اندر باہر سب اے کھویا فرق رہا نہ کوئی اے سریالی وچوں یائی اے سریالی وچوں یائی کجھ چر لئی اے سورت پا کے ہسدے واسدے جگ وچ آ کے پچھلے لنگیا نال آون والیا نو بس جوڑن آئی پچھلے لنگیا نال آون والیا نو بس جوڑن آئی وگ دی سوچ دی ہڑ وچ روڑ کے ڈونگیاں گلن لوڑن آئی وکری ہو کے سورت نالوں مڑ او تھے ہی ٹور جانا ہے وکری ہو کے سورت نالوں مڑ او تھے ہی ٹور جانا ہے مٹی دیوچ ہونا مٹی ہواچ سانے رال جانا ہے کیا بات کیا بات کیا کہنے اور اب مشارہ اپنے اختتام کی طرف روانہ ہے اب میں اردو نظم کے صفحہ اول کے شاعر سات مجموعے کلام جن کے آ چکے ہیں نہائیت عدب و احترام سے محترم علی محمد فرشی صاحب سے گزارش کروں گے کہ آپ تشریف لائیں اور نظم انعائد کریں بسم اللہ ایک چھوٹی سی نظم ایک چھوٹی سی نظم ہے اردو کی میں نے اگر کچھ تھوڑا سا اضافہ کیا ہے اردو عدب میں یا کنٹیبیو کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ لوکل زبانوں کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے اس میں اس نظم کا عنوان ہے تھرکہ اتھرو تھرکہ تھرکہ اتھرو تھرکہ اتھرو اجرک ایک پھلواری زخموں کی پھلکاری جیسے ماں کی بکل درد چھپائے رکھے جیسے ماں کی بکل درد چھپائے رکھے جیسے باپ کا سایا لوکے جھولو جھولتا جیسے باپ کا سایا لوکے جھولو جھولتا جیسے سندھ سوہاگنی جیسے تھر میں جلت اجرک ایک پھلواری زخموں کی پھلکاری جیسے ماں کی بکل درد چھپائے رکھے جیسے باپ کا سایا لوکے جھولو جھولتا جیسے سندھ سوہاگنی جیسے تھر میں جلتھل بیعت ہنشا لطیف کے دل کو کرتے گھائل اجرک مومل رانو کی جیسے مریم پاک اجرک مومل رانو کی جیسے مریم پاک میں خاک بھور بھمبور کی شہباز کے پاؤں کی پائل میں سسی کا آنسو میں سونی کی چھل نیا کھہتے کھہتے عمریں بیٹھ گئیں نظر نہ آئے ساہل واہ 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 محمد علی محمد فرشی صاحب کی اس خوبصورت نظم کے بعد اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دینا چاہتی ہوں مشاعرے سے دو جملے مجھے کہنے کی آپ اجازت دیجئے صرف ایک جملہ چلیے تو ساٹھ کی دہائی میں جیسے فہمیدہ آپا کی بات ہوئی کشور آپا کی بات ہوئی ڈاکٹر فاطمہ حسن کا اس دہائی کے بعد جو دہائی ہے اس میں خواتین جو شاعرات جنہوں نے پھر سے پاکستان کی عدبی فضا کوئی ایک نئی جہد دی اس میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کا نام جب بھی لیا جائے گا تو یقیناً ان کا نام سب سے پہلے آئے گا آپ اپنی ذات میں خوددارہ ہیں اور میں نہایت عدب و احترام سے گزارش کروں گی ڈاکٹر فاطمہ حسن سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں ایک خواب دریا بیچ ایک تنہا مندر دریا بیچ ایک تنہا مندر اور کنارے مسجد جس کے گمبت ساتھ دریا بیچ ایک تنہا مندر اور کنارے مسجد جس کے گمبت ساتھ اس کے پاس کھڑا ہے بکشو اوڑے گیروہ چادر اس کے پاس کھڑا ہے بکشو اوڑے گیروہ چادر دریا میں ایک کشتی دریا میں ایک کشتی کشتی پر بیٹھی ہے ناری ننہ بالک گود میں اس کے دریا میں ایک کشتی کشتی پر بیٹھی ہے ناری ننہ بالک گود میں اس کے مانچی گائے گیت شاہ لطیف کی وائی جیسا سب کی خیر ہو مولا ننہ بالک گود میں اس کے باچی گائے گیت شاہ لطیف کی وائی جیسا سب کی خیر ہو مولا آپ سب کی سنی ہوئی ہے لیکن آج شہلا نے پہلا شیر سنایا تو میں پھر اسی کو اور فہمیدہ کو یاد کر رہے ہیں اور کشور بیٹھی ہیں تو پھر دل جا رہا ہے کہ وہی سنا ہوں حالکہ بہت سی نئی چیزیں آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں یہ حوصلہ فہمیدہ ہی نے دیا تھا اور کشور جیسی خواتین ہیں آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں اب پیرہنِ ذات کو اظہار میں دیکھیں ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں اب پیرہنِ ذات کو اظہار میں دیکھیں اور سو رنگ مزامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں سو رنگ مزامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں گلدستہ مانی میرے اشار میں دیکھیں اور پوری نہ ادھوری ہو نہ کم تر ہو نہ برتر انسان ہوں انسان کے میار میں دیکھیں انسان ہوں انسان کے میعار میں دیکھیں اور رکھیں ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں اور منصوب ہیں انسان سے جتنے بھی فضائل اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں ایک صاحب کو بہت ہسی آ رہی ہے تو انہیں میں خاص طور سے مخاطب کر رہی ہوں کہ اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں اور کب چاہا کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں کب چاہا کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں اور اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی تعمیر کی خوبی اسی میمار میں دیکھیں تعمیر کی خوبی اسی میمار میں دیکھیں آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے اور اب ڈاکٹر فاطمہ حسن کے اس خوبصورت کلام کے بعد مشاعرے کے آخری انتہائی اہم دو لوگ ہمارے آج کے مشاعرے کے مہمانے خصوصی محترم درویش دورانی صاحب جو پشت و زبان کے معروف ترین شاعروں میں سے ایک ہیں آپ کے دس کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور جن میں سے سات شیری مجموعے ہیں اور تین اس میں تحقیق پر کتابیں ہیں اور آپ نے عروض پر بھی کام کیا ہے انگریزی زبان کے پروفیسر ہیں اپنی بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجئے گا میں نہائیت عدب و احترام سے گزارش کرتی ہوں محترم درویش دورانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ چیر فرسن صاحبہ کی اور آپ سب خواتین و حضرات کی اجازت سے ہے کشور نائیت صاحبہ کی ایک بات جو مجھے میں نے طالب علمی کے زمانے میں پڑھی تھی اس کے کتاب میں نے خریدی تھی وہ الفاظ اور مسریت تو یاد نہیں ہیں وہ بات یہ تھی کہ میں خواب میں اس پتر پہ کڑی ہوں جس کے نیچے میرا دل ہے تو میں اکثر جب سٹیج پہ مجھے بٹھایا جاتا ہے میری یہی قیفیت ہوتی ہے اور پھر جب کچھ کہنا بھی ہوتا ہے پھر تو بہت زیادہ ہی یہ مشابہت ہے اس میں بہرحال یہ ذمواری تو آج محترمہ کشوراپا پہ ہیں میں یہ جو لوگ اتنے تک گئے ہیں بہت بہت ننیمونی دو نظمیں اور یہ بھی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ شاعری کا ترجمہ سائے لاحاصل ہے اور میں اس سائے لاحاصل کی سائے بھی کروں گا تو یہ خدا کرے کہ مجھے ملے جی 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 اور یہ یہ میری ہڈیاں میری ہڈیاں میں نے کہا میں نہ تو تیرے خون کا مقروض ہوں نہ تیری زندگی کے لیے خطرہ ہوں بلکہ ایک ایسا بے ضرر مخلوق ہوں جو مستقبل میں بھی کبھی تیرے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا ایسے میں کیوں اپنے خنجر سے میرا گلہ کھاٹ رہے ہو اور میرا سر تن سے جدا کر کے کرنے میں تیری کیا دلچسپی ہے اس نے کہا میں نے کچھ بھی میں نے کبھی بھی تجھے رکاوٹ نہیں جانا ہے میرے راستے میں جو دوسری رکاوٹیں ہیں میں تو ان کو ہٹانے کے لیے مجھ کو ان کو ہٹانے کے لیے تیری ہڈیوں کی ضرورت ہے یہ تیرے ہڈیوں کی یہ ہڈیاں میرے پاس ہو تو میں آگے جانے کے لیے راستہ مجھے مل سکتا ہے اور وہ یوں کہ جو کتے میرے راستے میں پڑے ہوئے ہیں ان ہڈیوں کو ایک ایک کر کے جب ان کے سامنے پینکتا جاؤں گا تو ہر ایک ان کو چھبونے میں مصروف ہو کر شاید مجھے بھول جائے اور آگے جانے کا راستہ مل جائے یہ ایک اور بس اتنی اور یہ کیا ہے فرق میری طرح تُو نے بھی ایک فرد کو مار ڈالا تھا اب ہم دونوں اپنے اپنے مقتولوں کے خونالود لاش کے سامنے کڑے تھے اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہتے تھے کہ کاش میرے سامنے پڑی ہوئی لاش پھر سے سانس لینا شروع کرے اور پہلے کی طرح زندہ ہو جائے مگر اس یکسان خواہش کے پیچھے یہ فرق بھی موجود تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ جس کو میں نے خون میں انہیلایا ہے اس کے زندہ ہونے کی صورت میں مجھے موقع ملے گا کہ اپنے اس پہاڑ جیسے گناہ کا اس سے معافی مانگوں اور بخشا جاؤں مگر تجھے خون کے سکیل میں لطف آیا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اس کے زندہ ہونے کی صورت میں ایک دفعہ پھر اس کا جسم ہو اور تیرے خنجر کے پیدر پیوار تاکہ اس کے زخموں سے چور چور وجود کا رق سے بس مل تجھے ایک دفعہ پھر دیکھنے کو ملے مہروانی کیا کہنے کیا کہنے اور اب میں آج کی اس محفل کی صاحبِ صد مجھے پتا ہے ایک جملہ بھی نہیں بولنے گی مجھے اجازت ملے گی نہایت ادب و احترام سے محترمہ کشور ناہید صاحبہ بہت بہت شکریہ مجھے جو بات بہت اچھی لگی کہ ہماری ایک مالہ کنٹ سے بچی آئی تھی ایک پشتوں میں دوسری شائرہ تھی اور ایک شائرہ تھی جو شیخو برا سے آئی تھی اور جسے نصرین انجم بھٹی پہ نظم پڑی تھی یہ وہ شاخے ہیں جو آگے آنے والی بہار کی نوید ہیں ہمیں چاہیے ابھی تک ہم لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی کلاسی کی شائری کے انداز میں شائری کرنے کو داد لینے کے لیے یا دل یہی کہتا ہے لیکن دل کو بھی تو ایک حد تک ہی کہنا چاہیے اس کے آگے ہمارے سامنے جتنے مسائل ہیں ہمارے آگے زندگی نے جو کچھ دکھایا ہے جو ہمارے زندگی کے تجربے ہیں وہ ہمارے قلم سے مانگتے ہیں کہ وہ حرف لکھے جائیں جن کی ہماری آنے والی رسلوں کو ضرورت ہے میں آپ کو ایک نظم سناتی ہوں اس کے حوالے سے کچھ نے پوچھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کچھ نے پوچھا تمہارے ملک میں کون کون سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں میں نے کہا مسلمان ہندو سکھ عیسائی اور کبھی کبھی پارسی بھی نظر آ جاتے ہیں اور یہودی استغفراللہ مگر وہ تو حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں ہاں تھے کبھی ابھی ہمارے بزرگوں نے ان کو قوم یا ملک ماننے سے انکار کر دیا ہے انکار تو تم نے احمدیوں کو ماننے سے بھی کر دیا تھا اور کبھی کبھی تو شیعوں کو قتل کر کے بھی اپنے ایمان پہ فقر کرتے ہو اچھا چھوڑو یہ بتاؤ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں قرآن میں لکھا ہے نا عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں ہاں صرف بیڈروم میں اچھا تو زنخے کس طرف میں کھڑے ہوتے جب سے ناشنے والیوں کو گولی مار دی گئی ہے گولی ان کو بھی ماری جاتی ہے پھر بھی ڈیروں پہ جا کے مجرہ کرتے ہیں اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے ہاں دو مرد اور دو عورتیں آپس میں شادی کا اعلان کرتے ہیں پاکستان میں کفر پھیلانے کی اجازت نہیں ہے بس خاموش ہو جاؤ زائچہ یہ ہم سب کی طرف سے زائچہ ہے چونکہ سنفیس کی عورت کی ہے تو اس لیے سب عورتوں کی طرف سے موز سے ڈرتی ہو وہ بتاتی نہیں کا وانہ ہے اس سے ڈرنا کیسا دھوپ سے ڈرتی ہو میرا گندمی رنگ شہابی نہیں ہو سکتا ڈرنا کیسا اندھیرے سے ڈرتی ہو ہوا میں تیر چلانا میری عادت نہیں ہے ہم اثر عدیبوں سے ڈرتی ہو واہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ بزرگ عدیبوں سے ڈرتی ہو ان کی کھوکلی چپیاں پھولے ہوئے سانس پہ ہنسی آتی ہے شہستدانوں سے ڈرتی ہو تھوتا چنا باجے گھنا صحافیوں سے ڈرتی ہو شکر ہے میری سانس نہیں ہے فتفہ فروشوں سے ڈرتی ہو عذاب قبر سے مجھے ڈر نہیں لگتا اپنی اولاد سے ڈرتی ہو امر کتابیں نہیں پڑتے آئینے سے ڈرتی ہو میری ساری جھڑیاں میری شناکت ہیں بارش سے ڈرتی ہو وہ میری آنکھوں میں رہتی ہے سوچ سے ڈرتی ہو وہ میری ہمزاد ہے سچ سے ڈرتی ہو سراب لگتا ہے جھوٹ سے ڈرتی ہو آنگن آنگن پھیلا ہے اور آخر میں سمندر سے ڈرتی ہو ڈوبنے کی خواہش ہے موسیقی 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 موسیقی